نمسکار سواگت ہے آپ کا بات بے باک میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آین چناوی بگل بچ چکا ہے اور پہلے چرن کے متدان کے لیے نومنیشن کی آج آخری تاریخ جو تھی وہ بھی اب گزر رہی ہے لیکن اس دوران بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں گھٹ بندن میں سیٹ شیئرنگ ہو چکی ہے دونوں گھٹ بندن میں ساری باتیں ہو چکی ہیں ساری کھینچتان ختم ہو چکی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے چرن کے نومنیشن کے آخری تاریخ کے دن تک الگ الگ گھٹ بندن میں الگ الگ پارٹیوں کے بیچ کھینچتان چل رہی ہے مہا گھٹ بندن کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے بتایا دربھنگا سیٹ کو لے کر زبردست گھماسان مچا ہوا ہے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آر جی ڈی کے مکھ پروکتہ اور ویدھائک بھائی ویریندر میڈیا کے سامنے آ کر صاف انہوں نے کر دیا کہ مہا گھٹ بندن کی طرف سے عبدالباری صدقی ہی دربھنگا سیٹ پر چناؤ لڑیں گے اس میں کوئی سنشاہ نہیں ہے یہ بات جیسے ہی آر جی ڈی نے کہی ویسے ہی کانگرس کھیما میدان میں اترا اور کانگرس نے کہہ دیا کہ یہ جو سٹنگ ایم پی ہیں وہاں سے کرتی آزاد سو ابحاوک طور پر یہ سیٹ انکی بنتی ہے اس لیے اس میں کوئی شک و سبحان نہیں ہونا چاہیے کہ کرتی آزاد ہی مہا گھٹ بندن کے امیدوار ہوں گے اب دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ امیدوار یہی ہوگا لیکن ہوگا کون یہ اب بڑا سوال ہے اس کے علاوہ سپول کی بات کریں سپول میں رنجیتہ رنجن کو لے کر آر جی ڈی نے مورچہ کھول دیا ہے آر جی ڈی کے کارکرتہ صاف طور پر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ رنجیتہ رنجن کے لیے ایک شیطر میں کام نہیں کریں گے ان کے لیے ووٹ کی اپیل نہیں کریں گے ووٹ کی کوشش نہیں کی جائے گی اور رنجیتہ رنجن کو اگر یہاں کینڈیڈیٹ بنایا گیا تو ان کی ہار کے لیے پورا پریاس آر جی ڈی کی طرف سے کیا جائے گا مہا گھٹ بندن کی بات یہ ہوگا یہ انڈی اے کی بات کر لیں تو انڈی اے میں گرراج سنگھ ایک ایسا نام ایک ایسا چہرہ جو لگاتار سرخیوں میں رہتا ہے اور اب وہ سرخیوں میں اپنے بیان کی وجہ سے نہیں بلکہ سیٹ بدلے جانے کو لے کر چرچاؤں میں آگئے ہیں وہ ناراض ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی نیتاؤں سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ چناو اس بار نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ ان کی مرضی کی سیٹ نوادہ انہیں نہیں ملی بیگو سرائے سے وہ چناو لڑنے کو تیار نہیں ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد اس پر ہم چرچا کریں گے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے سیٹوں کو لے کر خیستان مہا گٹ بندھن میں فسا ہے سیٹ کا پیٹ مل گیا ہے ویروڈھیوں کو موقع سیٹوں کو لے کر مہا گٹ بندھن پریشان ہے بٹوارہ ہو گیا ہے لیکن اولدھن سیٹوں کو لے کر ہے کئی سیٹے ایسی ہیں جس پر آر جیڈی سے لے کر کانگریس تک دعوے کر رہے ہیں دربھنگا کا ماملہ تو ہسا ہوا ہے ہی سپول سے لے کر اوزیارپور اور سیٹا مہری کو لے کر بھی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں یعنی چناؤ کے تیاری کے بیٹ سیٹوں کو لے کر اپنے بھیڑے ہوئے ہیں اور مزا ویروڈھی اٹھا رہے ہیں مزا ویروڈی جیڈی سے بنے گی پہلے سے ادھک سنکھیا کا ادھار پر بنے گی کہ بہت گڑمت تصویر ہے دربھنگا سے لے کر کہ تمام سیٹوں پر ان کے جو گڑبندن کے اندر جس طرح کا تیکھا وہاں انتر ویروڈ ہے جس طرح سے اب یہ انتر ویروڈ بھی مکھر ہو رہا ہے انڈیا کے دعوے میں دم لگ رہا ہے کیونکہ مہا گڑبندن کا اعلان بھلے ہو گیا ہو گراؤن پر ابھی بھی سہمتی نہیں بن پا رہی ہے کیسے چلیے ہم آپ کو بتاتی ہیں دربھنگا سیٹ پر آر جیڈی نے دعوہ ٹھوکا ہے جبکہ کانگریس کرتی آزاد کی امیدواری چاہتی ہے خبروں کے مطابق اوزیارپور سیٹ آر ایل ایس پی کے پاس جا رہی ہے جہاں سے آر جیڈی کے آلوک مہتا چناؤوی میران میں اترنا چاہتے ہیں تو سیتا مڑھی سے سیتا رام یادب آر جیڈی کی ٹکر چاہتے ہیں جبکہ سیتا مڑھی سیٹ آر ایل ایس پی کے پاس جانے کا سمحب نہ ہے وہیں سپال سیٹ پر رنجیت رنجن کے خلاب آر جیڈی نے ویروت کا بگول پھوک رکھا ہے یعنی گھر میں ہی مہا گٹ بندھن اپنوں سے گھیری ہے بڑے نیتا گٹ بندھن میں کس کو کیا ملنا چاہیے یا ملے گا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے فیصلہ کیا اس میں جو ہے چھوٹے نیتا ہم لوگوں کے جیسے نیتا اس میں نہیں گئے رسول بول سے جدی رنجیتا رنجن کو امیدوار بنایا جائے گا تو اسے راستی جنتا دل کسی بھی صورت میں اپنا امیدوار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک طرف مہا گٹ بندھن کے نیتا سب کچھ چھیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے انہی دعویٰ کی ہوا ان کے نیتا نکال رہے ہیں سیٹو کے بٹوارے کے دن سے حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں مہا گٹ بندھن تو بن گیا ہے لیکن خیزتان جاری ہے حالات جلد چھیک نہیں ہوئے تو کھامیازہ چناؤں میں بھگتنا پڑ سکتا ہے اس بات سے مہا گٹ بندھن بھی واقعت ہے اور ویروہ دھی بھی سپال سے مہاں کے ساتھ چیلندر جی میڈیا پٹنا مرکہل سے اتنا سپشٹ بیان دینے کے بعد باقی کچھ اس میں شک نہیں بچتا ہے کہ ہاں گٹ بندھن میں اب بھی بہت زبردست طریقے سے گھماسان مچا ہوا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے چرن کے امیدوار اور سیٹوں کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن اس دن مہا گٹ بندھن کے پرس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ ہم آگے کا جو بھی ہوگا آگے کے سیٹوں کے لے کر جو بھی جانکاری ہوگی وہ بعد میں بتائیں گے جبکہ اس سے پہلے میڈیا میں آ کر خود نیتا پرتپکشو نے بھی کہا تھا کہ ہم جب بھی آئیں گے کیمرے کے سامنے ہم سب آئیں گے ساتھ میں اور ہم ایک ساتھ ساری سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیں گے لیکن وہ نہیں ہوا تھا چرچا کریں گے چرچا کے لئے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے آپ کا پرشے کر آتے ہیں مارے ساتھ بی جے پی کی طرف سے بات رکھیں گے پروکتہ سنجے ٹائگر جی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانگریس کی طرف سے پروکتہ سروج ٹیواری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اپنا پکش رکھیں گے عروان نشارد جی Janeyoo کے پروکتہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آر ایل ای سپی کے راشتر مہا سچے اور پروکتہ مادہ وانند جی مارے ساتھ جڑے ہیں وہ اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے مہا گڑھ بندن کا بہت بہت سواغت ہے آپ سب کا مادہ وانند جی چونکہ آپ کے گڑھ بندن کا ماملہ ہے شروعات آپ سے کرتے ہیں ایک بات بتائیے کہ اتنا سب کچھ جو بیان ابھی ہم نے دکھا دیا اس کے بعد نہیں لگتا ہے ہے کہ کچھ چھپانے جیسی بات بچی ہے دربنگا کو لے کر صاف طور پر دعوے داری اپنی اپنی جھتانے لگے ہیں سب یہ کس طرح کی سیٹ شیئرنگ ہے کہ آج تک گھماسان ہی مچا ہوا ہے مہا گڑھ بندن میں تو all is well ہے یہاں کوئی ہم لوگ ایک پڑھوار کے طرح ہیں اور جب سبھاوک ہے پڑھوار میں جب لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی تو تھوڑے بہت ہو سکتا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں کہیں کوئی confusion نہیں ہے ساری باتچیت ہو چکی ہے آپ دیکھئے کہ پہلے فیج میں جتنے بھی لوگوں کا نام announce کرنا تھا ہم لوگوں نے کیا دوسرے فیج کا بھی ہم لوگوں نے نام جیسے announce کرنے کا کام کیا اب تیسرے چوتے پانچ میں چھٹے سات میں اس پہ بھی ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تمام پارٹیاں لگی ہوئی ہے نشچی طرح سے بہت جلدی ہی جتنے بھی confusion آپ کے نظر میں confusion ہے ہم لوگ کے نظر میں کوئی confusion ہے ہی نہیں ہم لوگ کی شیرس نیتری تو سب بیٹھ کے جیسے اس کو decide کرنے کا کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے ایک سے دو دن کے اندر جتنی بھی جگہ بھی باتیں چل رہی ہیں سب جو ہے سماپت ہو جائے گئے ہیں آپ پارٹی کے شیرس نیتری تو میں سامل ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ نے کہا کہ پارٹی میں کہیں کوئی confusion نہیں ہے مان لیتے ہیں گٹھ بندھن میں جو بڑے پدپر ہیں انہیں confusion نہیں ہے تو گٹھ بندھن کا مطلب کیا ہوتا ہے گٹھ بندھن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیتاؤں کو آپ اپنے کارے کرتاؤں کو اپنے ودھائکوں کو سب کو سندیج دے دیں کہ ہم مل کر کام کریں گے یہ کیسا گٹھ بندھن ہے کہ آر جی ڈی کے ودھائک صاف طور پر کیمرے پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر رنجیتہ رنجن کو امیدوار بنایا گیا تو ان کے سمرتھن میں کام نہیں کریں گے یہ کیسا گٹھ بندھن ہے کہ پارٹی کے ودھائک اور پروقتہ کہتے ہیں کہ کانگریس کو یہ سیٹ نہیں ملے گی یہ سیٹ آر جی ڈی کے کھاتے میں آئے گی یہ کیسا گٹھ بندھن ہے کہ کانگریس کے پروقتہ کہتے ہیں کہ آر جی ڈی کا دعویٰ کہاں بنتا ہے دعویٰ ہمارا ہے اور سوہبھاوک دعویٰ ہے میں بتا رہا ہوں جب ادیس ایک ہو تو جب وقت آنے پہ سب ہم لوگ ساتھ آ جاتے ہیں تو ہم لوگ کا ادیس بہت کلیر نہیں تو نیچے کے کارکارتاؤں کو کیا میسج نہیں دیا گیا کیا پارٹی پروقتاؤں کو میسج نہیں دیا گیا کیا کہ کرنا کیا ہے میں بولا جب پروار میں پروار میں اتنے سارے لوگ ہوں گے سب کے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں اس میں کوئی بڑھائی بھی نہیں ہے اگر کسی کا ایکسپیکٹیشن ہے تو اس میں بڑھائی کیا ہے لیکن جب مہاں گھٹ بندھن کی بات ہوگی جو ہاں گھٹ بندھن کا امیدبار ہوگا سب لوگ مل کے ہم لوگ جتانے کا کام کریں گے ہم لوگ کی لڑائی چالیس سیٹ پہ ہم لوگ چالیس سیٹ پہ تیاری کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بار کا جو گھٹ بندھن ہے چالیس کے چالیس سیٹ یہاں سے جیت کے جائیں گے اور ان لوگ کا کھاتا بھی کھلنے کا جیسے نہیں ہو چلے میں آپ کو لے کر بھی کچھ سوال پر آؤں گا لیکن ایک بار پرتکریہ لے لیتے ہیں آپ نے کہا ہے اروند نشاد جی کیا ہے یہ یہ کنفیوزن نہیں ہے کیا اور دوسری طرف ہم گرراد سنگھ کو لے کر بھی بات کریں گے کہ وہاں بھی چل رہا ہے لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ مہا گھٹ بندھن میں جو چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کنفیوزن نہیں ہے دیکھیں یہ جیادہ جوگی مٹھوزا بیہار میں یہ کہاوت ہے اسی کہاوت کو چڑیتارت کرتا ہوا گانٹ بندھن ہے جو گانٹ پری ہے گانٹ کا بندھن ہے گٹ بندھن نہیں ہے لالو جی خود ایک سمائے میں کہا کرتے ہیں لٹھ بندھن گانٹ بندھن ہے لٹھ بندھن ہے اس لیے ابھیشیق جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں یا ہمارے گٹ بندھن میں کوئی ایک بدھایا کوئی ایک نیتا یا کوئی کنیے نیتا کبھی آپ نام گناہ دیجئے بتا دیجئے جو انڈیا کے امیدوار کے خلاف بیان دیا ہو یا وقتب دیا ہو یا سارجنک طور پر کوئی ایچی باتیں کہی ہو ایک دوسری بات آپ نے آدھرنیہ گریرہ سنگھ جی کے بارے میں کہا ہے آدھرنیہ گریرہ سنگھ اپنی پارٹی میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ پارٹی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پارٹی کا کار کرتا ہوں میں کارس کرتا تھا ہوں اور آگے بھی رہوں گا وہ نیویدن کر رہے ہیں ان کے نیویدن پر ان کی اپنی پارٹی جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس نیویدن پر بیچار کرے گی انتو تو گتوہ کوئی نرنے بہتر نرنے کرے گی آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی جب ان کو نوادہ بھیجا گیا تھا اس میں بھی وہ اس طرح کی کچھ ایسی باتیں کیے تھے اس بارے بھی بیگو سرائے جانے کے پر تھوڑی بہت ہوتا ہے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیگو سرائے سے وہ نامنکن کریں گے مادہو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا میں لڑائی نہیں ہے یہ وہ پارٹی اس طرح پر اپنی بات رکھ رہے ہیں اگر یہ لڑائی نہیں ہے تو یہ بتا دے میرے ساتھی بتا دے ہیں کہ سیتا مڈھی میں جو آپ کے مل سی ہیں انہوں نے کیا آروپ لگایا نیتیز جی پہ نیتیز جی تو مکمنٹری ہیں سمیدھانک پت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیتیز جی کیوں نہیں کاؤنٹڑ کی انہوں نے کلیرلی آپ کے مل سی نے کہا کہ انہوں نے ٹکٹ بیچنے کا کام کیا ہے دیکھئے جب گٹھ بندھن میں ہوتے ہیں میں کہتا ہوں پارٹی پولٹکس ایک الگ چیز ہے جب پڑیوار میں پچاس لوگ ہوں گے تو سبحابک ہے سب کے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں چناب کے وقت میں سب کی اکچھا ہوتی ہے چناب لڑنے کی لیکن کھڑا تو کوئی ایک ہی بیکتی ہوگا گٹھ بندھن کے طرف سے چاہو انڈیا کے طرف سے مہادت بندھن کے طرف سے نشطی تروپ سے مادھو جیم آپ کے پاس پھر آئیں گے آپ سے کچھ سوال لیں گے ارون جی شاید آپ کی بات کو کٹ رہا ہے ارون جی بہت سمشیب میں باقی بھی مہمان ہیں دس سکنڈ دیکھیں ہماری پارٹی ویسسٹ پارٹی ہے ویسسٹ سیوہ اور ویسسٹ کاری کے لیے جن کا یوگدان رہا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے گوپال گنج میں جن کا چکت سا چھتر میں ویسسٹ یوگدان رہا ہے ان کو ہم لوگوں نے اپنی پارٹی میں پراثمک سدستہ جیلایا اور تدو پرانت ہم نے ان کو گوپال گنج کا پرتیاسی بنایا ٹھیک اسی پرکار ستہ مری میں 2015 میں ہماری پارٹی کے راستری مہا سچیب آدھرنی ہے آرسی پی سنگ جی ستہ مری دورا پڑ گئے تھے اسی سمیں ان کے کاریوں سے عبگت ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بات چکیئے ٹھیک ہے آپ نے بتا رہا آپ نے کیا سوچ کے چنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کی پارٹی کا ماملہ ہے ٹھیک ہے نی نی اسی لیے ہماری پارٹی نے ایسے چھتروں میں کام کرنے لیکن مادھو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویروتھ آپ کی پارٹی میں بھی ہے بھلے ہی آپ اسے نکار رہے ہو سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی دو مددہ ایک مہا گھٹ بندھن کا مددہ اور دوسرا مددہ یہ کہ گرراد سنگھ اینڈی اے کے لیے کیا وہاں بیگو سرائی سیٹ پر ایک بڑی چناؤتی بن جائیں گے کیونکہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میری چناؤ لڑنے کی ہی اچھا نہیں ہے دیکھیں ایک تو بات بلکل اصفرسٹ ہے کہ جب گھٹ بندھن بنتا ہے تو سہمتی پر پہنچنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور سہمتی کے بیچ سہمتی بنانی پڑتی ہے تو سب گھٹ بندھن میں تھوڑی بہت کچھنائی ہوتی ہے لیکن مہا گھٹ بندھن کی سمسیہ آلگ ہے مہا گھٹ بندھن اتیم مہتوکانچی نیتاؤں کا جمگھٹ ہے اور اس کا ادیس سرکار کو ہٹارا نہیں ہے سوہم کو بچانا ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ اندیے گھٹ بندھن کے آندھی میں اگر اکیلے اکیلے لڑیں گے تو کسی کا جمانت نہیں بچے گا اب سائد مل کر لڑیں تو جمانت بچانے میں سکچھم ہو جائیں جمانت ایسے کنوے کو جو اوسروادی کنوے ہوتے ہیں جن کا مہا جدیش ہوتا ہے چوناؤں میں جیتنا اپنے دل کے ستھیتو کو بچانا پریشانی ہوتی ہے اس کنوے کو سمہالنا چوناؤتی ہے اور مہا گھٹ بندھن اسی کٹھن چوناؤتی سے اسی کٹھن دور سے گوجر رہا ہے دیکھیں جہاں تک گیراد سنگھ جی سوال ہے گیراد سنگھ ہمارے پارٹی کداور نیتا ہے بریش نیتا ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے گیراد سنگھ بڑی اچھی بات انہوں نے کہا مجھے کونفیڈنس میں کیوں نہیں لیکن سنجا ٹائگر جی گیراد سنگھ کی پیڑا یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیٹ بدلی سنجا ٹائگر جی گیراد سنگھ کی پیڑا ہے کہ اگر میں پارٹی کا سمرپیت کارے کرتا ہوں تو مجھے پارٹی نے کونفیڈنس میں کیوں نہیں لیا سیٹ بدلنے سے پہلے پارٹی نے کونفیڈنس میں نہیں لیا ان کی پیڑا پیڑا چاہتا ہوں نیتیج جی نے بھی بولا تھا ہمیں سرک چھاپ لوگ نیتیج جی کو مکمتری بنای تھے ہمیں سرک چھاپ لوگ اس بات نیتیج جی کو سرک پہ لانے کا کام کریں گے یہی بہا گھٹ بندھن کے لوگ آپ بہت بڑی سرک سے اپنے سرک کس کو بولا مانوی پندر کس بہا جی کو یہی نیتیج جی نیچ کھانے کام کیا تھا اور آپ نے دورانے بولا سنجے ٹائگر جی آپ سپشٹ کریں ہماری آواز سن پا رہے ہیں سنجے جی سروز جی آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں چلے لگتا ہے کچھ آواز تکنے کی سمسیہ آ رہی ہے ایک بھر بتا دیں کہ یہ جو پورا گھماسان ہوا ہے وہ دربھنگا سیٹ کو لے کر دوسری طرف لڑائی چھڑ گئی سپول سیٹ پر یہاں بھی آر جی اور کانگرس سامنے سامنے آ گئے اور تیسری طرف NDA کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں گررراد سنگھ کو لے کر ایک گھماسان مجھ گیا کیا گررراد سنگھ چناؤ نہیں لڑیں گے کیونکہ بیگو سرائے کو لے کر ایک کنفیوزن سا بن گیا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ گررراد سنگھ نے پارٹی نیتاؤں سے بات کی ہے اور سیٹ پر چناؤ لڑنے کو تیار نہیں ہے سرو جی دربھنگا پر جس طرح کی بیانبازی ہوئی ہے رجی ڈی اور کنفیوزن نیتاؤں کی طرف سے پیج سب کی جیت کی اچھا ہوتی ہے یہ اچھا ہے سن لیجی سن لیجی یہاں تانہ شاہی نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے نوازہ سے بیگوست رائے بھیج دیا اور ہار پریوار بات ہے کٹ گیا کہ ماں کے بعد بیٹا ادھیکس بنے جس نہیں آپ اپنی بات کہیں سروت جی ہم سن پا رہے ہیں ہاں اچھا میں یہ بول بڑی ویس پارٹی اور ایسی ایسے دلیل میں تب س بیٹھ سن رہا تھا کہ ہسی آ رہا تھا کہ وہ راشتریت نیتا ہے کہ س بھی میں سب جانتا ہے بیہار میں one of the tallest leader مہا گٹو وندن کے ایک قدابر نیتا ہیں ان پہ بہت ساری رسپونس بیٹی ہے سب کو ساتھ میں لے چلنا بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں تو سب بہت جمہداری ہیں اور جمہداری کو بکھو بھی نبھانے کا کام کر رہے ساری سمسیان کا نیدان ہو جائے گا ایک سے دو دن کا وقت دیجئے نسٹی تروپ سے سارے چلے ٹھیک ہے اربین نشاہ جی کچھ کہہ رہے تھے اربین نشاہ جی اربین جی 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 کیندری کریشی منتری ہے یہ انہیں اتنا کام کیا ہے ارے میں کہتا ہوں مہا گٹ بندھر مہا گٹ بندھر مہا مہا بانند خدا ہو گیا میں کہتا ہوں سنشب میں اپنی بات کہی اربین جی اپنی بات کہی اس کے دو سی رادہ مہا تکی اور میں بتا دوں مہا تکی بندھر بندھر مہا بندھر جی سارے 5 بجے رادہ مہا تکی اربین جی اربین جی اپنی بات کہی مہا جی اربین جی کچھ کہہ رہے ہے اربین جی اربین جی ہماری پارٹی وشش پارٹی ہے ہماری پارٹی وشش پارٹی ہے اور سماج کے پربود لوگ کو ہم لے کر کے چلتے ہیں باقی لوگ ہیں ڈاکٹر انجینئر اور ڈی ہولڈر سارے سب کے پارٹی پارٹی